ملتان نے غیر ریجسٹرڈ بیوٹی سلونز والے ہو جائیں ہوشیار پنجاب ہیپٹائٹس ایک 2018 کے تحت حجام اور بیوٹی پولرز کی ریجسٹریشن لازمی قرار حکومت کی جانک سے محکمہ تحت کے دفاثر میں ریجسٹریشن اور لائسنس کی فیس مقرر کر دی گئی ہے اکسس اگر تک ریجسٹریشن نہ ہونے والے بیوٹی سلونز کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی ملتان میں تک ریجسٹریشن جنوبی پنجاب کی زیر صدارت اجاز جنوبی پنجاب کے چیف اگزگڈیو اور دیگر افسران کی کارکردگی کیا چالزہ لیا گیا صبح وزیرس نے پنجاب ڈاکٹر یافنگ راشد کا پولیو مہین کے دوران غیر ترسلی بش کارکردگی برد اظہار ناراض کی سوان چیف اگزگڈیو افسران کو پندرہ روز میں کارکردگی بیسے بنانے کی حضار بوئیس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کی انتظامی افسران سے میٹنگ میریزوں کے لیے مخت عدویات اور دیگر تیبی سہولیات کی بلا ساتھ الفراہمی کا حکم صفائی کی صورتحال اور کرونا ایسو پیس پر سخصی سے عمل درامت کی بھی ہدایت ایم ایس نشتر اسپطال ملتان ڈاکٹر شاہد نحمود بخاری اور ڈائریکٹر ایمرجنسی سمیس دی کرچی شرکت رحیم یالکان بھونگ میں کنال ریسٹ ہاؤس کی افسر شاہی کی میزانی ایک سو اکتیس سال بعد بھی ریسٹ ہاؤس کا بنیادی دھانچہ خائم موصل کی شدہ تو سلاب بھی امارت پر اصدنداز نہ ہو سکے تین فٹ چوڑی مٹھی تے بنی دیوارے اس کی مضبوطی کا محور ہے دربازے کھڑکیاں سب ایک سو اکتیس سال سے بیسے کے بیسے ہیں رحیم یارکان میں ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئے ایمانت علی کالومی میں سیوریج پائپ لائن بچھانے کا کام داری دس روز قبر سیوریج لائن تو ڈال دی مگر سڑکی تعمیر کرنا ہی بھول گئے کسی کا گیس کا پائپ پھوٹا تو کسی کی وین وارٹر پائپ لائن بھی نہ بچھائی جا سکی مکین سراپیہ سجاج حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ اور ملسی میں چورانوے دیولیو بی کے گھرٹ سٹیشن میں آگ لگ گئی بورٹ پینل جلنے سے نو فیڈرز سے بجلی کے پراہمی مطالبہ مکین فریشان ترجمان مپکو کے مطابقہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی بجلی بحالی کے لیے کام جاری ہے رات تک تمام فیڈرز کی بجلی بحال کرنے کی یقین ہے